اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے گل ریز اور آج کا جو ٹوپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس کے بارے میں آپ کو تھم نیل پر پتا چل گیا ہوگا کہ بسیکلی کس چیز کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کون سا وہ پروڈیکٹ ہے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج ویڈیو کو لمبا کیا بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنے تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہا ہوں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں مین کپک جو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا پروڈیکٹ ہے ہم بہت ہم ڈیلی ڈائیٹ ڈیوز کرتے ہیں جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پروپر جو ہے وہ منرلز اور ویٹمیز جو ہمیں ڈیلی ڈیلی ڈیوڈ ہوتی ہیں جس کے ہمیں ملتے نہیں ہیں اس ڈائیٹ سے یعنی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے جس سے ہمارے بالوں کو بہت نقصان ہوتا ہے ہماری سکین کو بہت نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ چیزیں ہم اپنی ڈائیٹ سے نہیں لے سکتے تو اس کے لئے بہت سے سپلیمنٹ آتے ہیں فورڈ سپلیمنٹ جو ہم انٹیک کر سکتے ہیں ڈیلی بیسیز پر لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ایسی خود سے فورڈ سپلیمنٹ انٹیک کرنا سٹارٹ کریں بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اس اس کے بعد یہ آپ سٹارٹ کریں اس سے ایک تسلیح ہو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر آپ ڈیلی بیسیز پر یہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ایسا ہی ایک پروڈیکٹ ہے میرے پاس تو وہی میں آپ لوگوں میں ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کو انٹیک کرنے سے ہمیں کن کن چیزوں پر ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی ہماری بالوں کی گروہ کیا ا اثر ہوتا ہے اگر ہم اس پر یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے میرے پاس نیوٹر فیکٹر کا ہے بوٹیکس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس پر تھوڑا بلر نظر آتا ہے اس لئے میں آپ کو یہ تھامنیل بھی آپ کو پتا چل جائے گا بیسیکلی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں گا اس کی پرائز کیا ہے اور یہ بھی بتا دوں گا اس میں کون کون سے وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری ویڈی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لئے آپ کو اند تک یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے اور کوئی چیز سکپلیمنٹ ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ ہے سکین ہیئر اور نیلز کے لئے یہ کولیجن فارمولا ہے یہ بیسیکلی فوڈ سپلیمنٹ ہے اس میں بائیوٹین ہے ٹھیک ہے اس میں سارے انگریڈیٹس جو ہیں وہ لکھا ہے بیسیکلی یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے فوڈ سپلیمنٹ کسی بیماری کے لئے یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ وہی یوز کرتے ہیں یعنی ان چیزوں کے لئے یوز ہوتا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ جو چیزیں ہم اپنی ڈائیٹ سے نہیں پورا کر پاتے ٹھیک ہے جن چیزوں کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے ہماری بوڈی کو نیڈ ہوتی ہے وہ ہم اپنی ڈیلی کی ڈائیٹ سے پورا نہیں کر سکتے تو ہم یہ فوڈ سپلیمنٹ اس کی جگہ لے سکتے ہیں ٹیلی ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں دو ٹیبلٹ لے سکتے ہیں ٹی اس میں ہمارے پاس ویٹیمن اے ٹھیک ہے ویٹیمن سی ہے ویٹیمن ڈی ہے ویٹیمن ای ہے بی ون ہے ویٹیمن بی ٹو ہے بی سکس ہے بی ٹویل بے کوپر ہے مینیز مینیز سلفیٹ ہے سوڈیم ہے زنگ ہے کوالیجن ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے بائیوٹین جو کہ 2500Mcg ہے یعنی بائیوٹین ہماری بوڈی کے لئے اتنا ضروری اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز میرے بایوٹین میں نے اپنے میں بڑھنا ایک اور بیوٹین میں نے اپنے اپنے لوگ میں بھی بتایا تھا نے ایک انٹی ڈنڈر فائل اور ہیئر فائل کیلئے کو ف depths یہ ہے بایوٹین ہے جنٹ ہمارے بایوٹین کے لئے بہت ضرور ہے ہم دیلی پہلیں وحشن بائیوٹین رسلہ بات ہ پوری جاتی ہے ہمارے پالوں کی گروہ بہت اچھی رہتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے دس دن استعمال کر لیا تو ہمیں فوراں فائدہ ہونا سٹارٹ رہے گا پروپر کوئی بھی میڈیسن ہمیں یوز کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہونے میں میکسیمم دو سے تین مہینے لگتے ہیں تین مہینے تو آپ لگا لیں کہ تین مہینے لازمی یوز کرنی ہے اور اس طرح کی میڈیسن دراصل یوز کرنے کے لیے ایک چیز کا فیال رکھنا بڑھتا ہے یعنی اگر ہم نے ایک مہینہ یوز کیا تو ہمیں دس دن کے لیے چھوڑ دینی ہے یعنی ایک مہینہ یہ گولیاں کھائیں ہم نے اس کے بعد دس دن کے لیے چھوڑ دینی ہے اس کے بعد پھر سے سٹارٹ کر دینی ہے یعنی تھوڑا سا گیب جو ہے ہم نے ڈال دینی ہے اس سے ہماری جو یہ میڈیسن ہے زیادہ افیکٹ کرتی ہے زیادہ فائدہ دیتی ہے تو اسی طرح یہ میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے اندار سکسٹی ٹیبلٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ تقریباً اٹھارہ سو گیا آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے اچھے میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور یہ نیوٹری فیکٹر کی ہے بھو ٹیکس کے نام سے یہ آرام سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی یہ آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ نہیں سجسٹ کر رہا کہ آپ ایسی میرے کہنے پر یوز کرنا سٹارٹ کر دیں میں نے کسی سے پوچھا نہیں تھا لیکن ایسی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کے یہ یوز کرنا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے مجھے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوا میں اسی یوز کر رہا ہوں میں نے یہ ہاف بوٹل اس کی یوز کر لیا ہے ابھی ہاف رہتی ہے تو ابھی تو اتنا اس کا فائدہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ہو رہا ہے کیونکہ میں یہ خود یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں بتاتا جو میں ایسی اٹھا گیا آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں میں وہی چیز آپ کو بتاتا ہوں جو میں خود یوز کرتا ہوں پرسنلی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانتا ہے نہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر وہ آپ کو سیجسٹ کرتے تو آپ یوز کریں اور اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمیں یوز کرنی چاہیے یعنی اپنی دیلی روٹین میں ہمیں ایک ٹھیکٹی یوز کرنی چاہیے اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے استعمال کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے کھالی پیٹ لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل ہم صبح ہوتھ ہیں ہم نے تقریباً ناشتہ ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹے پہلے ہم نے ڑھنٹے پہلے ہے یہ کھالی پیٹ لیں اس کے بعد اس کے بعد کھانا کھانا ہے یہ بھی نہیں ہے آپ نے کھانا رہے کھانا رہے ہیں تو فارمن بعد اس کو بعد طعم WILL اس نے کو با سکتا ہے آپ کو کھالی پیٹ ل temptation تو پیٹ لیں ہے اگر آپ کو کھالی کیسے کیا ہوگا ni پیناہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ کھالی اس کے اوپر سے چاہیے پیلے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یعنی کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے کے پروپر طریقہ ہوتا ہے اگر آپ طریقے سے اس کو اسی میتھر سے یوز کریں گے تو اس کا فائدہ ہونڈ پرسن ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی لبردست چیز ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا بہت فائدہ ہے ہمارے بار ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے نیلز ٹھیک ہوتے ہیں یہ سکین کی کمیز ہے لمس Haven Green مسئل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس خانی میں بائیوٹین اور بائیوٹین بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے کمارے ہیر کے لئے سکین کے لئے نیلز کے کے لئے Justine Water Flat ایک ٹیبلٹ آپ یوز کریں ٹھیک ہے سکسٹی ٹیبلٹس ہیں ساڑھ زن تک یہ آرام سی چاہتے ہیں اٹھارہ سو کی گریبی آتی ہے ساڑھے اٹھارہ سو کی کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ مل جائیں گی اور کولیجن اس میں جو ہوتا ہے وہ بھی ہماری سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی بائید یعنی اس کے اندر بیسیکلی ہر وہ چیز ہے جو ہمارے بالوں کے لئے ہماری سکین کے لئے پروپر ہماری پوری کی پوری بوڈی کے لئے بہت ضرور ہے یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے خاص طور پر وہ لوگ جن کے بالوں کا مسئلہ ہے یعنی جن کے بال ٹوٹ رہے ہیں جو اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں کرتے اگر کھاتے بھی ہیں تو ان کو یہ چیزیں ڈائیٹ سے نہیں مل گی پروپر ٹھیک ہے وہ یہ ٹیبلٹ لوگ میں یوز کریں اور یہ دو بھی یوز کر سکتے ہیں میں تقریباً یہ ایک ہی یوز کر دوں دو نہیں کرتا لیکن دو بھی کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی آپ کو انفیوز کر رہے بھی بات تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھ کے ہیں کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جا سکتے ہیں اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور پھر آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اس کا میجر کوئی ایسا سائیڈ شک نہیں ہوتا تینکیو سو مچ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور اچھے پروٹیک کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہمارے بالوں کے لئے ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوگا انشاءاللہ آپ بہت زیادہ ویڈیو بناؤں گا تینکیو اللہ حافظ